ناظرین اکرام آپ اس ویڈیو میں غصہ کے تعلق سے چند ضروری باتیں حدیث کی روشنی میں سماعت کریں گے لہذا ہم پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے اور جو ہمارے بھائی یا بہنیں ہماری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آئندہ نئے ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس جائے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں چونکہ ہماری ویڈیو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا کرتی ہے اور مسالہ مسائل کی باتیں ہوا کرتی ہے لہٰذا آپ سبسکرائب کر لیں اور حوصلہ برہانی کے لئے لائق ضرور کر دیں ناظرین اکرام بے محل اور بے موقع بات بات پر بکسرت غصہ کرنا یہ بہت خراب عادت ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصہ میں آ کر دنیا کے بہت سے بنے بنائے کام کو بگار دیتا ہے اور کبھی کبھی غصہ کی جھنجلاہت میں خدا کی ناشکری اور کفر کا کلمہ بکنے لگتا ہے اور اپنے ایمان کی دولت کو غارت اور برباد کر ڈالتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے محل اور بات بات پر غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے مگر بہت ہی تھوڑا ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کر اس نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائیے تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ غصہ مت کر غرض کئی بار اس نے دریافت کیا مگر ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ غصہ مت کر یہ حدیث شریف بخاری کی ہے مشکا شریف دوسری جند صفحہ چار سو تیتیس اور احیاء العلوم تیسری جند صفحہ ایک سو پیسٹ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھار دیتا ہے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے مشکا شریف دوسری جند صفحہ چار سو تیتیس ناظرین کرام اس باز سے ہمارے ذہن میں بہت سارے بہت ساری باتیں صاف ہو جاتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ غصہ مت کر لہذا اس سے پتا چلتا ہے کہ بے محل اور بے موقع غصہ کی وجہ سے انسان خدا کی ناشکری اور کفر کا کلمہ بھی بکنے لگتا ہے لہذا ہمیں غصہ کرنے سے بچنا چاہئے اور قرار مقدس میں اللہ تبارک وطالع کا فرمان عالی شان ہے غصہ کو پی جانے والے اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگ کو معاف کرنے والے لوگ اللہ تبارک وطالع کو بہت محبوب ہے لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم غصہ کو پی جایا کریں اور بے محل اور بے موقع بات بات پر غصہ نہ کریں اور جب بھی ہمیں غصہ آئے اپنے غصہ کو قابو میں رکھیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور اللہ عز و جل کا حکم بھی اپنے نظروں کے سامنے رکھیں اللہ فرماتا ہے غصہ کو پی جانے والا اور لوگ کو معاف کرنے والا بہت ہی مجھ کو پسند ہے لہذا اللہ کی خوشنیدی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ غصہ کو پی جایا کریں اور لوگ کو معاف کر دیا کریں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ نے ذہن نشی کر لیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی باز سمجھ میں نہ آئی ہو آپ ویڈیو کے کومیٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز سمجھانے کی مکمل کوشش کی جائے گی ساتھی ساتھ آپ کو جس مسئلہ کی ضرورت ہو آپ جس مسئلہ میں فس رہے ہو آپ کے ذہن میں کوئی علشن ہو کہ ہمیں اس بات کی جانکاری چاہیے تو آپ بیرا چونچرا آپ مجھ سے ویڈیو کے کومیٹ میں مطالبہ کر سکتے ہیں سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز ضرور سمجھانے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی موسیقی